دوستو اگر آپ بھی رنکو سنگھ کو ایک شاندار کھلاڑی مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو دھاکڑ پاری کھلنے کے باوجود جب ٹیم انڈیا ہار گئی تو رنکو سنگھ کا دل ہی ٹوٹ گیا ایسے مداز رنکو کے آنسوں پہنچنے کے لیے جب سوانہ کان مدان میں پہنچ جاتی ہیں تو وہاں موجود ہر ایک چہرہ حیران ہو جاتا ہے یہاں تک کہ سوانہ اور رنکو کے نزدیریاں دیکھ کر خود اشارو کان سے لے کر سوریہ کے ہوش اڑ گئے تو آخر کیوں بھارت کی ہار کے بعد رنکو کو سمال نے پہنچے سوانہ کان ایسا کیا ہوا ان دولوں کے بیچ جسے دیکھ کر آپ بھی اپنے آنکھوں پر بھروسہ نہیں کر پائیں گے اس حیرت انگیز لمحے کا پورا ویڈیو ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے رنکو سنگھ اور سوریہ میں کون ٹی ٹوئنٹی کا سب سے خطرنا کھلاری ہے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو انڈیا اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ ہوئے دوسرے ٹی ٹوئنٹی مقابلے میں ایک بھر بھارتی کرکٹ کا سپرسٹار رنکو سنگھ چمکا ہے اور اپنے تیس سے انہوں نے ٹیم انڈیا کی جیت کی نیوے بچھا دی ٹیم انڈیا کے خراب شروعات کے بعد رنکو اور سوریہ نے افریقہ کی حالت خراب کر دی ہوئے اور دونوں ہی کھلاریوں نے مل کر ستر انہوں سے ادھیک کی پارٹنشپ بنائی ٹیم انڈیا کو سو انہوں کے پار پہنچایا حالکہ چھپن رن بنا چکے سوریہ تبریز سمسے کا شکار ہوئے لیکن رنکو نے اکیلی افریقہ کو دھونے کا من بنا لیا اس کے بعد رنکو سنگھ نے اکیلے ہی افریقی گنمازوں کے دھجیاں اونا کر رکھ دی چاہے سمسی اور پھر مارکو جنسن چاہے سان نے کوئی بھی گنماز آئے رنکو نے کسی بھی اربری رہن نہیں کیا رکنا کیا ہوتا ہے یہ تو انہوں نے سیکھا ہی نہیں مارکرم کو تو انہوں نے خاص طور پر بہت دھویا اور بتا دیا کہ ٹیم انڈیا سو لجنک اتنی بڑی بھول تھی کیوال 49 گن پر انہوں نے دو چوکے دو توپانی چھکو کے وضعہ ترسر ٹرن بنائے اور افریقوں کے ڈیر ایس میتھٹ کی وجہ سے پندرہ اوور میں 152 رنوں کا لکش ملا لیکن بھارتی گنمازوں کی خراب گنمازی اور سوریا کی خراب کپتانیک چلتے ٹیم انڈیا مقابلہ بچانے پائی جس کے بعد ہر کوئی نراش تھا یہاں تک کہ رنکو سنگھ کے تو دیلے ٹوڑ گیا ہے کیونکہ انہوں نے اتنا پریاس کیا پھر بھی وہ اپنی ٹیم کو جیتنی دل آ پائے تو ان کی آنکھیں نام ہو گئی تھی سبھی رنکو کو سمالنے کا پریاس کر رہے تھے اسی درمیان بھارت کی ہار سے نراش ہو کر کے سوانا خان میں رنکو سنگھ کو ساتھ وانت دلینے ان کے پاس پہنچ جاتی ہیں جہاں شیارو خان کے لادلی بھی ٹیم انڈیا کا حصلہ بڑھانے کے لیے سن جارج پارک کرکٹ اسٹیڈی میں موجود تھی اور حالانکہ ٹیم انڈیا کی ہار کے بعد ان کا بھی دل ٹوڑ گیا ایسے میں وہ اداس رنکو کے پاس جاتی ہیں اور انہیں اپنے سامنے دیکھ کر رنکو سنگھ میں حران ہو گیا انہیں تو امید ہی نہیں تھی کہ سوانا ان کے پاس آ جائیں گے سوانا رنکو کے کندوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں سنبھالتی ہیں ان کے خیل کی خوب تعلیب کرتی ہیں اور انہیں سمجھانے کا پریاس کرتی ہیں سوانا سے بات کرنے کے بعد انہیں رنکو کے چہرے پر مسکان بھی واپس آ جاتی تھی لیکن جس سانداز میں سوانا نے رنکو کے لیے دریا دلی دکھائی اس نے تو ہر کسی کے ہوش رہ دیئے یہاں تک کہ ان دولوں کو بات کرتا دیکھ آس پاس موجود اور کوئی دنگ رہ گیا شاروکان سے لے کر خود سوریا بھی دنگ رہ گیا کہ اکھر یہ ہوا کیا ہے کوئی بھروسہ نہیں کر پا رہا تھا دوستو انڈیا اور افریقا کے بیچ دوسرے ٹی ٹوانٹی مقابلے میں جہاں ٹیم انڈیا جیت کا سپنا سجا کر اتری تھی وہیں افریقا نے ثابت کر دیا کہ ان کی ہی سرزمی پر جا کر انہیں ہرانا بچوں کا کھیل نہیں ہے ٹوس جیت کر پہلے افریقا نے ٹیم انڈیا کو ملے بازی کانے اتا دیا تو ہماری شروعات اچھی نہیں رہی باوجود اس کے سوریا نے چھتیس گیدوں پر پانچ چوکے اور تین چھکے کی بدولت چھپن رن بنائے تھے رنکو نے بھی انت تک ناباد رہتے ہوئے انتالیس گیدوں میں ہی نو خطرناک چوکے اور دو چھکے کی بدولت اور سچ رن ٹھوک دیئے تھے ہم نے انیس دسملوں تین اوبر میں ایک سو اسی رن بنا لیے تھے حالکہ بارش کے وجہ سے یہ لکش پندرہ اوبر میں کیول ایک سو باون رنوں کا رہ گیا تھا لیکن ہماری گید بازی درست تھی ایسا لگا تھا کہ ہم آفریقہ کو آسانی سے ہرا دیں گے لیکن آفریقہ کے بلے باز بھی کسی سے کم نہیں ہے ریزا ہینڈرکس نے تو میدان میں اترتی ہی تہل کا مچوانہ شروع کر دیا چھے اوبر میں ہی آفریقہ کی ٹیم نے اٹھتہ رن بنا لیے تھے حالکہ پھر ہماری گید بازوں نے بھی آفریقی بلے بازی کرم کی حالت خراب کر دی ایک کے بعد ایک پانچ بلے بازوں کو ڈھیر کر دیا لیکن انت میں آفریقہ نے اس مقابلے میں بازی مار لی اور ایک زیرو سی ٹی ٹونٹی سریز میں بڑھت بھی حاصل کر لی یعنی کہ بھارت کو ایک بار پھر ویدیشی دھردی پر ہار کا موہ دیکھنا پڑا اس کے بعد تو پورے ہندوستان میں نراشا ہے لیکن اس ہار کی ایک نہیں دو نہیں بول کی ڈھیر ساری وجہ نکل کر سامنے آ رہی ہے جن کا خلاصہ خود کپتان روہت شرما نے اپنے بیان میں کیا ان کے حساب سے ٹیم انڈیا کی اس شکست کا سب سے بڑا کارڑ تو دونوں اپنر کا فلوپ ہونا ہے جی ہاں روہت نے کہا کہ ٹی ٹونٹی جیسے گیم میں اپنر آپ کو اچھے شروعات دلائیں گے اور بھی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے آپ کو بتا دے چھے اوبروں کے پاور پلے کا فائدہ نہیں ملا وہیں پر ٹیم انڈیا کافی پیچھے ہو گئی تھی وہیں ان کے حساب سے دوسرا فیکٹر بارش ہمارے لیے ثابت ہوا ہے 20 اوبر میں گین میں ٹیم انڈیا بازی مار سکتی تھی لیکن ڈی ایل ایس کے میتھڑ کے چلتے کیول پندرہ اوبروں کا میچ ہوا اور ایک سو پچھاس رن افریقہ پر دباؤ بنانے کے لیے کافی نہیں تھے وہیں ایک سو اسی یا ایک سو نببے سے مانسک دباؤ بھی ان پر آتا ہے وہیں روہت شرما نے عرشدیب سنگھ کا فلوپ ہونا ایک بہت بڑی وجہ قرار دیا ہے جی ہاں ان کے حساب سے یادی عرشدیب شروع میں ایک ویکٹ بھی نکال دیتے تو دو اوبروں میں 31 رن جیسی مار نہیں پڑتی اور وہاں ٹیم انڈیا بیچ میں شکن جگ کر سکتی تھی لیکن عرشدیب نے بے حد خراب گیند بازی کی ہے جس کا خامیازہ ہمیں بھوگت نہ پڑا تو گیول اتنا ہی نہیں دوستوں ایکسپیرینس کی کمی کو بھی انہوں نے بہت بڑا فیکٹر مانا روہیت کا کہنا ہے کہ یہ ٹیم یوہ ہے ان کھلاڑیوں کو ابھی مشکل پرستتیوں سے میچ نکالنا نہیں آتا ہے کب کیسے کہاں کیا کرنا ہے یہ کیول آپ کو ایکسپیرینس سکھا سکتا ہے علاقہ کھیلتے ہی کھیلتے وہ آپ کو آئے گا لیکن جب تک آپ ان غلطیوں سے سیکھے افریقہ نے پوری طریقے سے بھارتی یوہ کھلاڑیوں کو آؤٹ لائن کر دیا کیونکہ ان میں انبھو کی کمی تھی تو وہیں آخری کارڑ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سوریا کی کپتانی پر بھی سوال اٹھا دیا جیہاں روہیت نے کہا کہ جب بھی ٹیم پستی ہے تو لوگ کپتان کی طرف دیکھتے ہیں لیکن مجھے سوریا میں آج وہ بات نظر نہیں آئی جب ہمارے گیندبازوں کی پٹائی ہو رہی تھی تو اب سوریا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا دماغ چلنا بند ہو گیا ہے نہ ہی وہ فیلڈ صحیح سے سیٹ کر پائے نہ ہی گیندبازوں کا چناؤ اور وہاں سے ہماری ٹیم اور پیچھے ہو گئی جیہاں دوستہ اور دونوں بلے باجوں نے مل کر بھارت کی سکور کو دو سو رنوں کے پر پہنچا دیا اندھ کے تین اوور میں رنگو سنگھ نے ایسا تبھانی انداز دکھایا جسے دیکھ کر افریقہ کے گیندباز حیران لے گیا رنگو سنگھ نے پہلے لوں گے انگڑی کے اوور میں بائیس رنٹھو کا اور پھر مارکو جنسن کے اوور میں پچیس رنٹھو کر اپنا تبھانی شتک پورا کر لیا افریقہ کی دھرتی پر انہیں کے سامنے بیس اوور میں دو سو پچپن رنوں کا وشال سکور کھڑا کر دیا اور افریقہ کے بلے باجوں کا حوصلہ پوری طرح سے بولن لگ رہا تھا کیونکہ وہ اپنی دھرتی پر کانفیڈنس کے ساتھ بلے باجی کرتے ہیں میدان پر اترتے ہی ایڈیم آکم خطرناک انداز میں بلے باجی کر رہے تھے اور بھارتی گیندبازوں کی جم کر دھنائی کرنے لگے وہ ان کا ساتھ دے رہے آرڈینیل بارٹ مین بھی بھارتی گیندبازوں کی جم کر کو ٹائی کر رہے تھے ان دونوں بلے باجوں نے مل کر اپنی ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھانا شروع کر دیا اور بھارتی کپتان سوری کماری آدو کو وکٹ کی تلاش تھی مگر یہ دونوں بلے باجی رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور اپنی ٹیم کے سکور کو پاور پلے کی چھائے اوور میں ستر انہوں تک پہنچا دیا بھارت کے لئے اپنا پہلا ٹی ٹوئنٹی مقابلہ یعنی ڈیبیو میچ کل رہے کرکٹ کے بھگوان سچن تندلکر کے بیٹی ہے ارجن تندلکر کے اوپر سوری کماری آدو نے سب صدیق بھروسہ جتا کر گیند ان کی ہاتھ ہم تھمائی اور ارجن تندلکر کہاں پیچھے ہٹنے والے تھے سنینے موقع کو بہتی شاندار طریقے سے بنانا چاہتے تھے اور ٹیک ویسا ہی ہوا ارجن تندلکر نے اپنے اوپر کی پہلی گیند پر آٹینل بارٹ مین کو کلین بول کر پویلنگ کا راستہ دکھا دیا اور انہوں نے سوری کماری آدو کے بھروسہ پر کھڑا اتر گئے ارجن تندلکر بہت خطرناک انداز میں گیند باجی کے نظارے دکھا رہے تھے اور افریقی گیند باجیوں کو بلکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا پھر انہوں نے اوپر کی تیسری گیند پر افریقہ کے ایک اور بلے باج کو پویلنگ کا راستہ دکھا دیا اس کے بعد بھی ارجن تندلکر رکھنے کا نام نے لیے چوتھی اور پانچوی گیند پر بھی دو بکٹ چٹکا کر افریقہ کی پوری ٹیم کی کمر توڑ دی ارجن تندلکر نے پہلے ٹی ٹوینٹی میچ کے اپنے اوپر میٹ ہیٹری کرکٹ لے کر کلپورے کرکٹ جگت میں ڈنگ کا بجھا دیا افریقہ ٹیم کا سکور اسی رنو پر پانچ بلے باج جب پویلنگ لوٹ چکے تھے تو بھارتی ٹیم پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں پوری طرح سے افریقی ٹیم پر ہاں بھی نظر آنے لگی پھر کہاں بھارتی گیند باج پیٹھے ٹنٹیں والے تھے سورک ماری آدو کے سب سے خطرناک فریقی گیند باج ربی بشنوی نے ایک کے بعد ایک افریقی بلے باجو کو پویلنگ کا راستہ دکھانا شروع کر دیا اور ان کا ساتھ دے رہا ہے روین جڑے جانے بھی دو بکٹ چٹکا ہے افریقی ٹیم کی کمار توڑ دی لیکن ایک بہا پھر سے دیویڈ میلر اکیلے بلے باجی کر رہے تھے اور وہاں اکرامک انداز میں نظر آ رہے تھے بھارتی گیند باجو کی ایک طرف سے دھنائی کر رہے ہیں لیکن لکش کافی بڑا تھا اور حاصل کرنا نام ممکن لگ رہا تھا گیکموں پر مرہم لگاتے ہوئے ٹیم میڈیا نے بہت جلد پرانا حساب کتاب آسٹریلیا سے چکتا کر دیا آج میچوں کی ٹی ٹی سیریز میں آسٹریلیا کا ان کی نانی آدھیلا دی لیکن دوستو کرکٹ کا یہ رومانچ اتنی آسانی سے تھمنے والا نہیں ہے جہاں آسٹریلیا کے بعد یہ کاروہ بڑھ چلا ہے دکشن آفریقہ کی اور جہاں بھارتی ٹیم کا شروع ہو چکا ہے آفریقہ دورہ یہاں تین ٹی ٹونٹی مقابلوں میں ساتھ تین ونڈے میچ ہماری پیاری بھارتی ٹیم کو کھلنا ہے ساتھی ساتھ دو ٹیسٹ میچوں میں بھی یہاں سما باندھا جائے گا جس کے دھماکے دار شروع ہے ٹیم انڈیا کی ٹاس جیت کے ساتھ ہو چکی ہے یعنی ایک بار پھر دنیا کی دو سب سے بڑی ٹیموں آفریقہ اور انڈیا کے بیچ رائیولیری میں ایک اتحاس کا نیا پر نادر جکیا جائے گا